دھان کی خیتی وکشت قسم پوسہ باسمتی اٹھارہ سو سینٹالیس سامل ہیں پوسہ باسمتی اٹھارہ سو سینٹالیس پندرہ سو نو کا صدھار کر کے بنائی گئی ہے اور اس کے اندر پتی کا جھلسہ اور جھوکا روگ نہیں لگتا ہے آپ اچھی طرح سے پرچت ہیں قسم کی پیداوار بہت اچھی پچھلے ورس جو ہی کسان اسے لگائے تھے قریب پچیس سے لے کر کے اٹھائی سے تیس کنٹل پرتی ایکڑ کی پیداوار اٹھارہ سو سینٹالیس کی آئی ہے تنہ بلکل مجبوط ہوتا ہے گرتا نہیں ہے اور پتی کا جھلسہ اور جھوکا روگ بلکل نہیں لگتا ہے جس سے دوا کے اوپر جو خرچ پرتی ایکڑ قریب دو ہزار سے تین ہزار روپے آتا تھا اس کی بچت ہوگی اس کے بعد ہم دوسری سرینی میں آنے والی قسمیں جو قریب ایک سو چالیس سے ایک سو پینٹالیس دن کے اندر پک کر تیار ہوتی ہیں 1718 اور پوسہ باسمتی 1885 سامل ہیں پوسہ باسمتی 1718 سدرہا روپ ہے پوسہ باسمتی 1121 کا جس کے اندر پتی کا جھلسہ روگ نہیں لگتا ہے اسی طرح سے پوسہ باسمتی 1885 بھی 1121 کا سدھار کر کے بنائی گئی ہے اس میں پتی کا جھلسہ اور جھوکا روگ نہیں لگتا ہے تیسری سرینی ہے ان قسموں کی جن کو پک کر تیار ہونے میں قریب ایک سو پچپن سے ایک سو سو آٹھ دن کا سمجھ لگتا ہے اس میں پوسہ باسمتی چودہ سوئیک جس کو ہم پوسہ باسمتی چھئی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اسی کا صدرہوہ روح پوسہ باسمتی اٹھارہ سو شیاسی ہے جس میں پتی کا جھلسہ اور جھوکا روک بلکل نہیں لگتا ہے تو یہ پرمکھ قسمیں ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس کے اطریقت مچھل کی سرینی میں پوسہ باسمتی سولہ سو سو سائیتیس آتی ہے جس کے اندر جھوکا روک بلکل نہیں لگتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا بیج پرابت کر لیا ہوگا اور اب آپ نرسری لگانے کی تیاری کر رہے ہوں گے یا اگر دھان کی سیدھی ویجائی کرنی ہے تو اس کے لئے بھی آپ تیار ہو رہے ہوگے یہ صحیح سمیح ہے جب میں آپ کو تھوڑی جانکاری دینا چاہتا ہوں اگر دھان کی سیدھی ویجائی آپ کر رہے ہیں تو کیا کیا سعودھانیاں آپ کو بردنی چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب ہم دھان کی سیدھی ویجائی کرتے ہیں دھان کی روپائی میں پرتی ایکر جو تینہ جار روپے سے چارہ جار روپے کا خرچہ آتا ہے اس کی بھی بچت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو گرین ہاؤس گیس کا سرجن ہوتا ہے اس میں بھی قریب 35% کی کمی آتی ہے لیکن دھان کی سیدھی ویجائی میں کیا کیا سعودھانیاں ہمیں بردنی چاہیے کیا کیا سمسیائیں آتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی میں چرچہ کرنا چاہوں گا سب سے بڑی سمسیہ آتی ہے دھان کی سیدھی ویجائی میں خرپتوار کے نیانترن کی اس کے اترکت کئی ایک بار جو ہے جو لوہا تتہ ہے اس کی کمی ہونی کی آشنکہ ہوتی ہے جس میں فصل پیری پڑتی ہے شروع کے وستہ میں دھان کی سیدھی ویجائی کی کھیتی اگر کرنا ہے تو اس میں کیا کیا سعودھانیاں ہمیں بردنی چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلی بات کس طرح سے اس کی بہائی کریں اور بہائی سے پہلے ہم بیج کا اپچار کیسے کریں اگر کشان بھائی اپنے فصل سے پرابت بیج کا پریوک کر رہے ہیں تو اس میں میں ان کو شجاو دوں گا کہ نمک کا گھول دس پرتیسط کا بنائیں یعنی ایک کلوگرام نمک دس لٹر پانی میں گھول کر ایک پلاسٹک کا بڑا سر طب لینے اور اس کے اندر بیج قریب آٹھ کلو کے آس پاس ڈالیں جو ہلکے بیج ہیں وہ اوپر تیرنے لگیں گے اور جو بھاری بیج ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے جو اوپر تیرتے ہوئے بیج ہیں ان کو نکال کر کے باہر فنگ دیجئے کیونکہ وہ ہلکے بیج ہیں ان کی گنووتہ اچھی نہیں ہے اور جو نیچے بیٹھے ہوئے بیج ہیں ان کو باہر نکال کر کے اور ساکھ پانی سے اس کو دھو دیجئے تاکہ اس میں نمک کا پرابہ جو ہے وہ سماتھ ہو جائے اس کے بعد دوسرا چرن آتا ہے بیج کے اپچار کا بیج کا اپچار کرنے کے لیے دو گرام اسٹپٹو سائیکلین دس لیٹر پانی میں اور ساتھ ہی ساتھ بیس گرام بابستین دس لیٹر پانی میں گھول بنا کے اس کے اندر قریب ساتھ سے آٹھ کلو بیج آپ چوویس گھنٹے دوبو کر کے رکھئے اور اس کے بعد بیج کو نکال کر کے چھائے میں پھیلا دیجئے اور بیج کو شکھا لیجئے اب یہ بیج آپ کا بوائی کے لیے تیار ہے دھان کی سیدھی بجائی کے لیے کھیت کی تیاری کیسے کریں تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں ایک بیدھی جس کو ہم تربطر بیدھی کہتے ہیں تربطر بیدھی میں گیہوں کی کٹائی کے بعد جو بھی کھیت میں نمی اپلد ہے اسی نمی کا پریوک کرتے ہوئے ابھی حال میں برسات بھی ہو گئی ہے تو کھیت کی آپ اچھی طرح سے جتائی کر لیں جتائی کرنے کے بعد اس کو لیجر سے اچھی طرح سے سمتلی کرن کر لیں اس کے بعد ہم کھیت میں پانی لگاتے ہیں اور جب کھیت میں بتر آ جاتا ہے تو کھیت کی ہم جتائی کر کے کھیت کو بوائی کے لیے تیار کرتے ہیں بوائی کا جو سب سے اوچیت سمیہ ہے وہ قریب پچیس مئی سے لے کر کے دس جون کے بیچ کا ہے اگر دھان کی سیدھی بجائی کرنی ہے تو دس جون کے بعد آپ نہ کریں کیونکہ اس کے بعد برسات جب آ جاتی ہے تو خرپتوار کا نیانتنبو اچھی طرح سے نہیں ہو پاتا ہے اور بوائی کرنے میں بھی آپ کو دکھت آئے گی تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کھیت میں پانی لگائیے بتر آ جانے کے بعد اس کی جتائی کر کے اور پھر ہلکا سا پاتا لگا دیجئے پھر اس کے بعد سی ڈرل کے دورہ لکی ڈرل جو آتا ہے اس میں کونڈ سے کونڈ کی دوری قریب آٹھ انچ کے آسپاس ہوتی ہے اور بیج کی گہرائی جو بوائی کے اس میں ہم کو رکھنا ہے ایک سے ڈیڑھ انچ کی رکھنا ہے بوائی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم تورنت جو ہے ایک دوہ آتی ہے پینڈی مِثلین قریب قریب بارہ سو سے لے کر کے پندرہ سو میلی لیٹر دوہ دو سو لیٹر پانی میں گھول کر کے ایک اکڑ میں اس کا چھڑکاؤ کریے تو یہ پری ایمرجنس ہر وی سائیڈ ہے جو خرپتوار جو ہی آئے گا اس کے سمپرک میں آتے ہی خرپتوار نشت ہو جائے گا اب اس کے بعد قریب قریب بیس سے بائیس دن بعد آپ دوسری دوہ ایک بار تو آپ اس میں پانی سیچائی کریے پہلے سیچائی بیس سے بائیس دن بعد کریے اگر برسات نہیں ہوتی ہے تو اور اس کے بعد پھر نامنی گول یا بیس پیری بیک سوڈیم جو دوہ آتی ہے اس کا آپ چھڑکاؤ کریں تو اس سے جو خرپتوار ہیں وہ سماپت ہو جائیں گے یہ کچھ پرمک شعودھانیاں ہیں جو ہمیں بشے شروف سے دھیان رکھنی ہے اگر آپ دھان کی سیدھی بیجائی کر رہے ہیں تو تربطر ویدی کے علاوہ آپ پہلے کھیت میں دھان کی سیدھی بیجائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کھیت میں پانی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے اسی طرح سے دوہ کا چھڑکاؤ جو پیڑنی میتھلین ہے اور بیس پیری بیک سوڈیم آؤ سکتہ انصار کریں پہلی سیچائی جیسا کہ میں نے بتایا قریب بیس سے بائیس دن بعد کرتے ہیں اور اس کے بعد آٹھ سے دس دن کے انترال پر سیچائی کرتے ہیں اگر برسات نہیں ہوتی ہے ایک بیسیش دھیان آپ رکھیں کہ بوائی کے ترنت بعد اگر برسات ہو جاتی ہے تو ایک پپڑی بیننی کی سمحونا ہو جاتی ہے اس میں انکرون میں کئی بار دکت آتی ہے اور ایسی استطیق بنتی ہے تو اس وقت آپ کھیت میں حلکی سیچائی کر دیں تو انکرون اچھی طرح سے ہو جائے گا یہ کچھ پرمکھ باتیں تھیں جو کی دھان کی سیدھی بجائی کے سندر میں میں آپ سے سادھا کرنا چاہتا تھا اور روپائی کے لئے پود کی تیاری کی اس پرکار سے کریں اس کو ہم اگلے انک میں آپ کے ساتھ سرچا کریں گے بہت بہت دھنیوار